حارت ماتا کی حارت ماتا کی ہمارے راستری ایڈکشن آدھرنیا سری راجنات سنگ جی پورو دیکشن سرمان نتین جی ہمارے ماردر شک آدھرنیا اڈوانی جی جوسی جی بین چھوسما جی سرمان عرون جی من پر بیراج مان سبھی بریشت مہانوحا اور دیش کے کونے کونے آئے سے کونے کونے سے آئے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی بریشت نیتاگن کار کرتا بھائیو اور بہنو کل آدھرنیا راستی ادھرنیا جی بھائیو بینو میرے پاس شبت نہیں ہے دھنیواند کنڈے کے لیے میتر گزراب کا بھیجے کسی بیتی کا بھیجے نہیں ہے یہ بھیجے بھارتی جنتہ پارٹی کے لاکھوں کائر کرتاوں کے اہر نیش ایک نیش پرشارت کا پرنام گزراب کا بھیجے سمائے پر کھری اتری بھارتی جنتہ پارٹی کی بیچار دھارا کا بھیجے گزراب کا بھیجے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنیتی سنسکرطی ہے اس راجنیتی سنسکرطی کے پتی پرجاہ کے بیشوانس کا پرنام ہے گزراب کا بھیجے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی آدھرنی راشتری نیفرط کے مارگ درشن کا بھیجے بھارتی جنتہ پارٹی کے گزراب کا بھیجے گزراب کی جنتہ کا بھیجے اور اس لیے نمیت روپ کل جو میرا سنمان ہوا سواگت ہوا آپ لوگوں نے بھی جس پرکار سے مجھے پیار دیا اس سب کے ادھکاری دیش کے لاکھوں خیر کرتا ہے گزراب کی جنتہ ہے ہمارا راشتری نیترکو ہے میں سارا سنمان انہی کے چننوں میں سمرپت کرتا بھارتی جنتہ پارٹی کے سب ہی دیش کے کار کرتا اس ادھیویشن کی طرف بہت باریگ نجر سے دیکھ رہے ہیں اور شاید کئی برشوں کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری پریشت ہے جس پر نہ صرف ہندوستان کا پورے بشو کا دھیان ہے کرکیس کی کومنٹری کی طرح ہر پل یہاں کی خبریں دنیا میں پہنچائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا کتنا بڑا مہتبہ ہے بھائیو بھینو دلی میں جو سرکار بیٹھی ہیں یہ سرکار کا ہونا ہم کار کرتاؤں کے لئے بہت بڑی چنوتی ہے ہمارے رہتے ہوئے ہندوستان کے تخت پر ایسی سرکار ہو یہ ہمیں کبھی منجور نہیں دیش کو دعا دیا گریب کے گھر میں چھولا نہیں چل رہا مہنگائی گریب کو مار رہی ہیں اور دلی میں بھائٹی ہوئی سرکار سرکار ہے کہ نہیں ہے اس کی بھی انوبروتی نہیں دیش کو محسوس نہیں ہونا اور اس لئے میتروں ہم نے بیڑے گھوڑ سے سارے گھٹکا کرموں کی اور دیکھنے کی آوشکتہ ہے کانگریس پارکی میں دیش کے لیے کچھ کرنا دیش کو کہیں جا کر کے لے جانا ججوہ ہی نہیں ہے اس کے چریتر میں نہیں ہے اس کے بلڑ میں نہیں ہے اور میں یہ اس بات کو ستھ کر سکتا ہوں آجاتی کے بات کے پہلے تین دسک کانگریس پنچائت سے پارلیمنٹ تک صرف کانگریس کا ہی چھنڈا پھیرتا تھا بپش کا نام و نشان نہیں تھا میڈیا کی اتنی گھیرہ بندی نہیں تھی جوڈیشل ایکٹویزم نہیں تھا انجیو کی بھرواب نہیں تھی پی ایل جیسی کوئی سبت سنا نہیں تھا ہر پرکار کی سبیدھائیں سبیدھائیں کیا کارن تھا کہ آپ تن نہیں پائے کس نے روکا تھا کارن یہ تھا کہ آپ تھی ارادے ہی نہیں رہے پہلے سے نہیں رہے دیش کے ہیتوں کو ایک پریوار کے ہیت کے لیے بلی چھڑانا یہ کانگریس کی پرمپرہ رہی ہے اور نہ صرف دیش کے ہیتوں کو کانگریس کے ہیتوں کو بھی ایک پریوار کے لیے بلی چھڑانا یہ پریوار کی اور کانگریس کی پرمپرہ رہی ہے آپ دیکھیں کانگریس پارٹی کے ادیش کی پسند کی کیور دیکھیں بچ کا ایک کالخند آیا تھا جب کانگریس پارٹی کے ادیش کے ناتے ستارم کیشتری کو پسند کیا گیا تھا کسی کو فیل ہو رہا تھا کانگریس پارٹی میں کوئی ادیش ہے انبوتی ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نائٹ بوچمن کو بڑھا دیا ہے اور موقع کی تلاس میں تھے کوئی مجبوت وقتی کوئی یوک کے وقتی کانگریس پارٹی کا ادیش نہ بن جائے ورنہ اس پریوار کا آنگے کیا ہوگا اور اس بیتو سے کانگریس کا نقشان ہو یہ مان کر کے سکھان کر کے ایسے ہاتھوں میں باگڑور دی گئیں تاکہ وہ جو چاہے وہ کروا سکے چاہےmaan hierarchy چاہے پی پایو دیکھ باة چاہے چاہے چاہے